محمد رسول اللہ اسلام کے اندر ایسے چھ مانے جمع ہوئی نہیں سکتے اللہ معظم اقصری رحمت اللہ علیہ نے جو کہ عربی زبان کے ماہر ہے انہوں نے اللہ جو کہ الہ جس کا روٹ وڈ ہے اس کے اٹھارہ مانے بتائیں اٹھارہ میننگ بتائیں اس میں سے چھ پیپولر مانے میننگ ہیں اس میں سے چھ مانے بڑے ہی مشہور ہیں اگر آپ یہ چھ میننگ جان لیں گے تو آپ یہ بتائیں گے دنیا کی کسی بھی زبان میں اتنا یونیک اور اتنا مانا والا نام نہیں پائے جاتا کسی بھی زبان خود اللہ سبحانہ وتعالی کے جو دسلے نام ہیں ان ناموں میں سب سے زیادہ افضل نام اللہ کا ہے سب سے زیادہ مانا والا ہے الہ سے نکلا ہے اللہ جو وڈ ہم سنتے ہیں اللہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اللہ کا وڈ انہوں نے کہا کتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ایک امن کا پیغام نظر آ رہا تھا تو جو اللہ کا وڈ ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں اس کے میننگ بھی جان لینا چاہیے اللہ الالہ سے نکلا ہے الہن جس کا روٹ وڈ ہے تالہ جس کے چھے معنی آتے ہیں اکتھارہ میں تھے چھے پاپلر میننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ اس کے لئے اکتھارہ میننگ آتے ہیں اس کا ایک معنی ہے کہ وہ اکیلا جس کو پورے انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں ظاہر بات یہ اپر والے کے لئے فٹ آتا ہے میننگ دوسری میننگ یہ ہے کہ وہ ایسا کہ جب مصیبت آئے تو جیسا ماں کی تو چھوٹے چوزیں لپک جاتے ہیں اس کی طرف بلک پڑتے ہیں یہ بھی پورے انسانوں کے لئے اپر والے کے لئے فٹ آنے والا مانا بھی اسی کے اندر پائے جاتا ہے تیسرا ایک ایسا کہ جس کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اوپر والے کو یاد کر لینے سے پورے دنیا اگر بے وفا ہو جائے اوپر والے کو یاد کر لینے سے سکون مل جاتا ہے کہ میں چلو بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا روان دیں گے اس کا عجر دیں گے دل کو سکون ہو جاتا ہے چاہتا ایک ایسا کہ جس کی خدرت کو دیکھ کر سب لوگ حیرت میں ہوتے ہیں کہ میں چھوٹی چھت دارتا ہوں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی گرنے کے چانسس ہوتے ہیں اس چھت کے لیکن دیکھی آسمان کیسے دمانے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو خائم کر رکھا ہے اور کیسے ہے جو کہ نظام چل رہا ہے یعنی ایک ایسا جس کے خدرت کو دیکھ کر جس کے کریشن کو دیکھ کر سب لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں تاجب میں پڑ جاتے ہیں پانچوہ ایک ایسا کہ جس کو یاد کر لینے سے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پر آسانی کے ساتھ مل جا سکتے یعنی اگر اس ایک کے نام پر پورے جمع ہو جائیں تو الحمدللہ کبھی بھی پورے کے پورے انسان مل سکتے ہیں اور چھٹوہ مانا یہ ہے کہ ایک ایسا جو دیکھنے میں جس کی نعمتیں تو ہر آن خریب ہیں لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے جو لوگوں کی نگاہوں میں آنے ہی سکتا اور جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے یعنی وہ اتنا اوچا ہے اتنا اوچا اس کے پر کوئی چیز اونچی ہوئی نہیں سکتی یعنی وہ ہر جگہ نہیں ہے خود الالہ کے اندر یہ سارے مانے پائے جاتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہر جگہ نہیں ہے جیسے چاند اوپر ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی پھیل جاتی ہے ایک مخلوق کا یہ حال ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے لیکن اس کا علم اپنے علم کے ذریعے سے وہ پورا کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کیا کر رہا